اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں تنویر رانجہ آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک بڑے امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنا ہے کیونکہ آپ ہوتا ہے کہ تقریباً ہر سال ایک لاکھ گریب بچہ جو ہے وہ تیاری کرتا ہے کمپیٹڈ اگزام کی سپیشلی سی ایس ایس کی اور پھر چلتے چلتے کچھ لوگ رستوں میں چھوڑ جاتے ہیں کچھ پریشر برداشت نہیں کر پاتے اور فائنل سٹیج جو ہے وہ پپر تک آ جاتی ہے ج ایسا کہ ابھی آ چکی ہے تو کچھ دوست جو ہمارے ہیں آپ ہوتا ہے تقریباً ہر سال چار سو بندہ جو ہے وہ کوالیفائے کرتا ہے جی تو ان کی کیا پروچ ہوتی ہے اور جو دوست مطلب کوالیفائے نہیں کر پاتے ان میں کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیونکہ اپنی بھی آپ بیٹی ہے میں بھی اس فیلڈ کا بندہ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آخری ٹائم پہ ایک موٹیویشن بھی مل جائے گی اور کچھ گائیڈ لائن جو میرے نیاز سے جو مج یہ لگتی ہے یا دوستوں سے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ یہ ویک پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کے جو ساری منت کرنے کے بعد فائنل سٹیج پہ کچھ جو ہے کہ ان کو منٹلی ایشو بن جاتا ہے یعنی وہ ڈر جاتے ہیں کچھ منج نہیں کر پرتے سیچویشن کو تو وہ مطلب ہے کہ فائنل سٹیج پہ آگے ہار جاتے ہیں تو آج میں جاتا ہوں کہ آپ دوست یہ پوری ویڈیو ڈیٹیل دیکھئے گا انشاءاللہ سپیشلی جو دوست پیر ہونے جا رہے ہیں سی ا بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی کیونکہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے کہ ہولیسٹک اپروچ تو کوالیفائی سی ایس 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 ایگزیمنیشن دوزار چوبیس جو ہے اس میں کچھ ایسی پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکر کروں گا جو فائیو اپروچز کا نام دیا ہے کہ آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے جی تو آپ یہ دیکھیں گا سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے کہ اس میں سب سے جو مین چیز ہے کہ آپ کی ہیلتھ جو ہے آپ خود دیکھیں کہ آپ منت کر رہے تھے آپ پڑھ رہے تھے تو چیزوں کو مینج نہیں ہو پاتا تو بندہ ہیلتھ کا جو سائیکیٹرکس بھی بولتے ہیں ڈکٹر بھی بولتے ہیں کہ آپ نے اپنی ان دنوں میں ہیلتھ کو کیسے رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو ہے کہ آپ نے اپنی جو سلیپ ہے یعنی نید ہے اس کو کم از کم آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے نمبر دیا ہے 24 یعنی 40 آر سے 24 آر کا جو ڈیوریشن ہے اس کے اندر یعنی خاص طور پر جو آخری رات ہوگی جس دن اگلے دن جو ہے وہ میدان سج جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کی نید پوری ہونی چاہیے تو آٹھ گھنٹے کی آپ کو نید جو ہے آپ بچے کہتے ہیں جی کہ ہم تو جلدی جلدی ریوائز کر لیں چیزوں کو تو میرا یہ ماننا ہے کہ اور جو ہمارے سائیکیٹرکس بھی ہیں جو ڈاکٹرز لوگز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نید پوری نہیں ہے تو کل آپ نے پرفارم کیسے کرنا ہے دوسرا آپ یہ دیکھے گا کہ کچھ بچے ہیں وہ کھانا پینا جو ہے نا جی کھانے کی جو ان کی حیبٹ ہے نا جی وہ اس کو مطلب ہے کہ وہ پرپرلی نہیں کرتے ڈیورنگ تو ہو گئی ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے کھانے کی جو روٹین ہے اس کو پرپر رکھنا ہے ایک تو لائٹ کھانا ہے ٹھیک ہے جی لائٹ رکھنا ہے کیونکہ ہیوی نہیں کرنا کیونکہ ڈائیجیسٹیف سسٹم جو ہے آپ ٹینشن میں بھی ہیں پریشر بھی ہیں تو وہ اس پہ کام کر کے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے جی اور پھر پورا سسٹم جو ہے پورے پیپرز میں وہ کام خراب کرے گا تو دو چیزیں ضرور کریں نید پوری کریں اور پیپروں کے دوران پورے پورے ہیں اور بغیر چھوٹی کے ہوتے ہیں ان میں بھی کم از کم جو ہے پانچ سے چھے گھنٹے کی نید آپ کی ہونی چاہیے سمجھا گی جی تو پہلا جو پوائنٹ ہے کہ یہ اپنی ہیلتھ کو رکھیں گے جتنا آپ اچھے طریقے سے صحت مند ہوں گے اتنا ہی اچھا آپ پرفارم کریں گے دوسرا یہ والا ہے پوائنٹ کہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ مارے ہاں نا فیر ہے بچوں کو کہ وہ فیر آف فیلئر ہے جی آپ کو تاہے کہ مارے ہاں بچے جو ہے نا جی ان کا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ گھر سے اب بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے فیملی ہے امیدیں لگی ہوئی ہیں بچوں کے فیملیز کی کہ مارا بچہ اب سی ایس پی ہونا ہے جی تو یہ ڈر جو ہے نا جی اس کو بہت زیادہ ایشو کریئٹ کرتا ہے سمجھ لیں کہ پورے پیپر میں فیر آف فیلئر جو ہے یہ اصل میں جو ہے جا کہ فائنل پر ریزلٹ نہیں لینے دیتا تو ایک تو اب یاد رکھئے گا کہ اللہ پہ نا ایک چیز جنہی کہ خدا کے اوپر ایک بڑا انسان کا پکا بلیو ہونا چاہیے کہ جو کرنا ہے نا وہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ توقع اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے اب تیاری بھی کر لی ٹیچر سے گائیڈ لائن بھی لے لی ہر چیز کر لی اب آپ نے صرف اپنے مائنڈ کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور فیلڈ کو دیکھنا ہے اور اس حساب سے آپ نے ہٹ کرنا ہے اگر آپ کے دل میں کیونکہ آپ کو بتا ہے ہمارے گریٹ کپتان جو ہے عمران خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ گبرانہ نہیں آئے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے اگر آپ شروع میں ہی آر جائیں گے تو پھر تو آپ آرے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ کا مائنڈ نہیں آرتا تو پھر آپ آرے ہوئے نہیں ہیں آپ ون کریں گے تو یاد رکھے گا کہ جو چیز ہے کہ فیلئر کا ڈر نکال دیں آپ نے وہ تین گھنٹے اچھا کھیلنا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ایک مووی کا بھی ہے سین جو مطلب ایک چک دے انڈیا میں نا وہ شروع خان کہتا ہے کہ یہ ستر جو منٹ ہے نا آپ نے جسٹ کھیلنا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ہاریں گے یا جیتیں گے تو آپ کا بھی جو آپ دیکھیں تین گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ نے اس انداز میں کھیلنا ہے کہ آج میں بیسٹ اپنا دوں گا مجھے مطلب ہے لڑنے یہ انداز میں ہے کہ مجھے ہار جیت سے غرض نہیں ہے تو سکلاجیکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ فٹ رکھنا ہے نیوٹرل رکھنا ہے سیچویشن کے مطابق جو ہے وہ رہنا ہے کبھی کبھی پیپر سٹارٹ میں مشکل بھی آ جاتا ہے تو بندہ ہاتھ پون پھول جائے اور اس کا لکھنے کا انداز بدل جائے تو وہ چیزیں بہت زیادہ پرابلم کریں گی اسی طرح آپ یہ دیکھیں گا کہ یہ جو ہمارا نالج والا سلسلہ ہے کہ جو آپ نے ابھی تک مطلب ہے پڑھا ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بکس تھیں جو نوٹس تھے آپ نے وہ سارے تیار کیے لیکن سب دوستوں کو یہ بتانا ہے کہ کئی دوست نا آخری رات بھی کیا کرتے رہتے ہیں جی؟ نئی کتابیں نئے نوٹس ڈھونڈنے کے چکروں میں رہتے ہیں آپ کو انفارم کر دوں کہ جو پیپر سیٹر تھا اس نے دس پندرہ دن پہلے پیپر بنا دیا اب نہ کوئی نئی چیز آئے گی اب جو آپ کے پاس آر ریڈی ہے جس اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے ادروائز آپ دیکھئے گا نئی نئی چیزیں اگر کرتے رہیں گے تو آپ ریوائز نہیں کر پائیں گے اور آپ کو لگے گا مجھے کچھ بھی نہیں آتا تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو آخری ٹائم پہ یہ سیچویشن ہے وہ نہیں کرنی جو آر ریڈی آپ کے پاس ہے جس اس کو ریوائز کریں اچھی نید کریں لائٹ موڈ میں رہیں ٹھیک ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ فریش فریش اس حساب سے رہے اور کانفیڈنس میں رکھیں کہ میں نے کل جو ہے کچھ دھماکہ کرنا ہے میں نے اس انداز میں لکھنا ہے کہ اگزامینر پیپر سیٹر سب کو پتا چلے کہ میں نالج کے ساتھ آئے ہوں لیکن اگزسٹنگ نالج کے ساتھ رہنا ہے نیکی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی دوست رات و رات کوئی کوئی نوٹس مل گیا ہے کوئی کچھ چیز مل گیا ہے ان کو لگتا ہے یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں کوئی نید بھی نہیں پوری کر پاتے اور ڈسٹرب رہتے ہیں اب آپ یاد رکھئے گا یہ والا جو پوائنٹ ہے پریزنٹیشن کہ پیپر کو آپ نے پیش کیسے کرنا ہے اب یاد رکھئے گا کہ سب سے مین چیز یہ ہے آپ کی یہ ساری والی ایفورٹ کہاں نظر آنی ہے اس جگہ پہ آپ اگلے کو آپ کے دل میں کچھ بھی ہے بہت نالج ہے لیکن اس کو تو پیپر پہ چاہیے اور پیپر پہ کیسے چاہیے ایک خوبصورت انداز میں چاہیے پریزنٹیشن آپ ہوتا ہے جب ہم کوئی دعوت پہ جاتے ہیں تو لوگ کھانا تو دیکھتے دیکھتے ہیں ساتھ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں اسی طرح پیپر کی بھی ایک پریزنٹیشن ہے یاد رکھئے گا جیسے ہی آپ کو آنسر شیٹ ملے اس پہ ایک سائیڈ پہ تو لائن لگی ہوتی ہے دوسری سائیڈ پہ بھی آپ نے لائن لگانی ہے اور پھر جو بھی سوال آپ نے کوئیسٹن شروع کرنا ہے کوشش کریں کہ مارکر کا یوز کریں اس میں کوٹیشن ڈالیں جیسے آپ دیکھیں اسلامیات کا پیپر آ جاتا ہے اور زکاة کے اوپر کوئیسٹن ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ بلکل سوال شروع کرنے سے پہلے بلکل ٹاپ کے اوپر زکاة کے ریلیونٹ آیت ڈالیں یعنی کہ ایک پوری اہت آئے گی اس کے بعد اس کا انٹرڈکشن سٹارٹ ہو اور اس کے بعد ایکسپلین کریں تو اگزامینر کو لگے گا کہ یار اس بندے کے پاس نالج بھی ہے اور اس کو سٹائل بھی آتا ہے ایسے میں بھی باقی سبجیکٹ میں جہاں پہ ڈائیاغرام بن سکتا ہے میپ بن سکتا ہے یہاں پہ مطلب آپ کوٹیشن ڈال سکتے ہیں اس کو پراپرلی ہائی لائٹ کریں اور کوشش کریں کہ خوبصورت انداز کے اندر جتنا آپ بہتر دے سکتے ہیں کہ آپ کا پیپر جیسے جیسے پڑھتا جائے جو اگزامینر ہے تو وہ کیا کرے جی وہ ایسے خوش ہوتا جائے کہ یار بندے نے کمال کیا ہوا ہے تو یہ چیز ہے آپ کی پرندیشن اور آپ کو بتا دوں سب سے جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کو دے گا پوری پورا جو ہے نا آپ کو سمجھنے کے ویٹ دے گا آپ کے پیپر کو ہوتا کیا ہے کہ ہم ٹائم میننج نہیں کرتے اب دیکھیں ہمارے پاس تو تین گھنٹے تھے جی اب یہ تین آرز کا جو ہے نا ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم تھا اور ہمارے پاس پانچ سوال ہم نے کرنے ہوتے ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ ایک سوال تو آپ کا اوبجیکٹو کا ہے اوبجیکٹو جو ہے اس پہ پورا پرابر فوکس کر کے اس کو کرے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے دس منٹ میں جلدی جلدی کر دیں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے اوبجیکٹو کا جو پیپر ہے اس کوئیسٹن ہے وہ اگزیکٹ اور پورے نمبر دے سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی میند جن دوستوں نے کی ہوئی ہے وہ پرابرلی اس کو آل کریں گے تو آپ دیکھیں بیس میں سے کم از کم سترہ اٹھارہ نمبر لینے چاہیے کیونکہ یہ واحد سوال ہے جو اتنے نمبر دے گا ورنہ سبجیکٹو سوال جو ہے وہ آپ کو بارہ سے تیرہ نمبر سے اوپر بہت مشکل جاتا ہے تو اس ویہے سے یہ آپ کے نمبر بڑھانے میں رول پلے کرتا ہے تو اگر آپ اس کو تیس منٹ بھی دیتے ہیں تو باقی آپ کے پاس ون فیفٹی منٹ جو ہے نا جی وہ بن جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم ایک سوال کو پہلے سوال کو ہم بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں خوبصورت بھی کرتے رہتے ہیں تو اس کو ہم ایک گھنٹہ دے دیتے ہیں تو باقی جو پیپر ہوگا اس پہ پھر وہ افیکٹ کرے گا کیونکہ اگر آپ پہلے ایگزامینر کو ایک اچھا سوال دیں گے تو اس کی توقعات ایکسپیکٹیشنز بڑھ جائیں گی وہ سوچے گا کہ یہ بچہ بڑا برائٹ ہے اور وہ اسی انداز سے باقی پیپر کو بھی چیک کرے گا تو اگر وہاں پہ آپ نے ٹائم ڈیوریشن کی تھوڑے ہونے کی وجہ سے آپ نے تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہے یا اس طرح پریزنٹیشن نہیں دی تو اس کا یکتم جو ہے نا افیکٹ آپ کے پیپر پہ پڑے گا کہ پہلے سوال میں آپ کو پندرہ یا سولہ نمبر مل رہے ہیں تو پھر وہ نمبروں کی ریشو کام ہوتی جائے گی تو اس ویہا سے کوشش کریں کہ پورا ویٹ چنین چاروں سوال ایبجیکٹو کا نکال کہ باقی پینتیس سے سینتیس منٹ جو آپ کو مل رہے ہیں ٹوٹل اوبرال چاروں پیپر ان کو اتنے ہی ٹائم دیں تاکہ جو ایک ریدم چلے گا وہ اینڈ تک اسی طرح رہے تاکہ سارے پیپر آپ کو کیا دیں جی وہ اچھے مارکس دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا پراپر طریقے سے وہ آپ کو سکور دیتا جائے گا تو ادروائز کیا ہوگا اگر یہ ایک سوال میں آپ کو پندرہ سولہ آ رہے ہیں اور باقی میں دس سے نیچے چلا گیا تو وہ ایوریج ساری خراب ہو جائے گی تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میرے ذہن میں تھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ ہوگی جی اور سارے دوستوں کے لیے بیسٹ ویشز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حمی و ناصر ہو اور آپ کو کامیابی دے اور اچھی طریقے سے فائٹ کیجئے گا کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ اب آپ ستاہٹ ہو جانی ہے جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے تینکیو